خوش آمدید گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت استقبال آپ سبھی کا پروگرم سلام جے کے دلی کے سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ عاصف رشید زہور لولابی میرے ساتھ ہیں پروگرم میں ایکسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاہ گوھر بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور آٹھ بچ کر سینتیس منٹ ہو گیا ہے ٹھیک دس بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا پروگرم سلام جے کے میں جہاں پر فارمیٹ کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں ہسٹری آف دہ ڈیل سے شروعات ہوتی ہے خبروں تجزیوں اور تفسروں پر بمنی پروگرم میں اپنے نمائندوں کو کچھ خاص مہمانوں کو شامل کرتے ہیں اور مختلف موضوعات جو اس پروگرم کا حصہ رہتے ہیں جن میں مقامی بین الاقوامی سطح کی اور کچھ قومی سطح کی خبریں آپ تک اس پروگرم میں پہنچتی ہیں پروگرم کے آخری دس سے پندرہ منٹ کوشش آج بھی ہماری رہے گی فارمیٹ کے مطابق ایک سپیشل سیگمنٹ جس میں آپ اپنی بات رکھیں گے حکومت تک ذمہ داران تک یا مجاز آثورٹی تک اپنی بات اپنی شکایات اپنی تجاویز اس پروگرم کے ذریعے پہنچائیں گے یہ موقع بھی آپ کو پروگرم کے آخر میں فراہم کریں گے لیکن چونکہ پروگرم کی شروعات ہو چکی ہے اور اس سے پہلے ہم خبروں کی طرف جائیں جب مکشمیر لداخ پر بھی ہماری نظر رہیں گی خصوصی نشریات میں آج جو کچھ خاص خبریں ہیں تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے جب مکشمیر کی سیاست کے حوالے سے موسم کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر اہم امور جن پر کچھ تازہ ترین ریپورٹس بھی نئی دلی سے شائع ہوئی ہیں ڈیٹیلز آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پروگرم کا آگاز ہسٹری آف دی کے ساتھ کریں گے آج کے دن کی بات کریں گے آج اپریل جس کی چار تاریخ ہے یعنی سال دوہزار تئیس کا چوتھا مہینہ اور چوتھی تاریخ ماضی میں اور آپ کو پلٹ کر پتا چلا کہ کچھ اہم واقعات ہندوستان اور عالمی تاریخ میں ہیں اور انہی تاریخ کے پننوں میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو بڑی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ہسٹری آف دی میں رکھتے ہیں 1968 میں آج کے دن چار اپریل کو ناسا نے آج ہی کے دن اپالو 6 لانچ کیا جو بہت بڑی کامیابی ہندوستان کے اندر یا ہندوستان میں جو سائنستان ہے ان کی بانی گئی چار اپریل 1968 کو اس کامیابی سے ناسا جو ہے وہ ہم کنار ہوا سال 1905 میں ہندوستان کی وادی کانگڑا کے اندر آج کے دن زلزلہ ہوا تباہ کن زلزلے سے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی 1905 چار اپریل آج سے تقریباً 117 آٹھنہ برس قد 1989 میں پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو سزائے موت آج کے دن ہوئی ان کی برسی آج ہے پاکستان کے اندر حکومتی سطح پر تقریبات کبھی چونکہ اب تک احتمام ہوتا رہا ہے آج بھی تقریبات ہوں گی سال 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ کو آج کے دن مامفیس ٹینیسی کے اندر ایک ہوتل میں قتل کر دیا گیا چار اپریل 1968 کو مارٹن لوتھر کنگ کے آج برسی بھی ہے 1768 میں فیلپ ایٹسلی نے آج کے دن مارٹن سرکس کا پہلا شو مطارف کر آیا تاریخ چار اپریل تھی سال 1768 تھا 1818 میں آج کے دن امریکی کانگرس نے امریکی پرچم کو منظوری دی یعنی موجودہ جو امریکہ کا نیشنل فلیگ ہے اس کی شروعات آج کے دن منظوری کے بعد ہوئی تھی آج کے دن یہ پرچم پہلی بار لہرہایا گیا چار اپریل 1818 کو سال 1983 میں آج ہی کے دن پریب چالیس برس قبل خلائی شٹل چیلنجرز جنہیں اپنی پہلی پرواز بھری چار اپریل کا تاریخی دن خلائی شٹل کے لیے اور چیلنجر اس کو نام اس لیے دیا گیا کیونکہ پہلی اپنی نویت کی ایسی پرواز تھی 1983 میں اپریل کے مہینے میں اور سال 1949 آج کے دن ہی North Atlantic Military Organization یا Treaty Organization بھی اس کو کہا جاتا ہے جو نیٹو جس کو آپ کہتے ہیں اس کا قیام عمل میں لائے گیا اور یہ کولڈ وار یا سرد جنگ کا نتیجہ بتائی جاتی ہے جب اس پر سیاسی محبسرین یا ڈیفنس ایکسپرٹس اپنی بات رکھتے ہیں تو 1949 میں نیٹو بنی موجودہ وقت میں تیس سے اکتیس ملک اس میں شامل ہیں اور دنیا بھر کے اندر بہت ساری جنگوں میں یا صورتحال تبدیل کرنے میں اس کا بڑا رول ہے تو ہسٹری آف دے ڈی میں ہندوستان اور عالمی تاریخ میں یہ چند ایمپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے تھے لیکن آپ شروعات کریں گے جمع کشمیر کی خبروں کے ساتھ ایکسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاہ گوھر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تازہ تصویریں آپ کے سامنے جمع کشمیر کے اندر کچھ علاقوں میں بارش تو کچھ علاقوں میں برفپاری کا سلسلہ جاری ہے بہت بہت شکریہ آسف خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے موسم کا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ آمد بہار میں احساس سرما صاف نظر آ رہا ہے چند روزہ موسمی صورتحال میں صورتحال بہتر رہی تھی لیکن یکا ایک موسمی صورتحال بدل چکی ہے اور وادی کے کئی علاقوں میں جم کر بارشیں ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی گراوٹ آ رہی ہے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گنٹن تک موسم اسی طریقے کا بدلہ ہوا رہے گا مطلعہ برالود رہے گا تیز ہواہیں چلیں گی کہیں پر بارشیں ہوں گی اور بالائی علاقوں میں ایک بار پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری کا امکان بھی لگایا جا رہا ہے ادھر مسلسل بارشوں کے پیشنگوئی کے پیشنگوئی کے مطابق فیلہ حال چوبیس گنٹن یعنی آئندہ بارہ گنٹن کے لیے بھی ایڈوازری جو وہ یہی جاری کر دی گئی ہے کہ وادی کشمیر سمیت نورت انڈیا کے کئی علاقوں کے اندر بارشیں ہوں گی یعنی دلی پنجاب یوپی کے کئی علاقوں سے بھی اس طریقے کی اطلاع تاری ہیں جہاں پر بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ تصویریں ہیں جی تازہ تصویریں جہاں بالا علاقوں کے جانا چاہے گلمرگ ہو یا رجوری پنچکے بالا علاقے ہو جہاں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہوئی ہیں ادھر سرینگر جمہو قومی شہرہ پر موسم خراب ہونے کے باوجود بھی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کے باوجود بھی گاڑیوں کے آواجائی دیمی سہی لیکن لگاتار جاری ہے سنمرگ سے جانے والی لڈاک شہرہ کے حوالے سے بھی گرین سگنل ہے تاہم کافی مشکلیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جب کل زبردست بارشی جمہو کے علاقوں کے اندر ہوئے ہیں آج بھی جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ جمہو کے اندر ہے کہ جمہو کا موسم لگاتار بدلا ہوا جمہو شہر سے لے کر میدانی اور پہاڑی علاقوں کے اندر بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمارے نمائندے نے کل پنچ میں واقع سری نگر لے شاہر بند ہوگی ابھی بند ہوگی میں نے ڈال دیا چلی یہ تازہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ سری نگر لے قومی شہرہ بھی ایک بار پھر گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دی گئی ہے بڑی خبر آپ کا بتا رہے ہیں کیونکہ میں موسمیات کی پیشن گئی جو آ رہی تھی کہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشی اور برباری کا امکان ہے سنمر کے آس پاس ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ہلکی درمیانہ درجے کی برب پڑ رہی تھی اس کا اثر آج صبح صبح آپ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لڈاک جانے والی واحد قومی شہرہ جو وادی سے ہوتے ہوئے سری نگر سے ہوتے ہوئے گاندربل اور گاندربل سے آگے لڈاک کے اور جا رہی ہے اسے فیلال احتیاطن ایک بار اور پھر آج بند کر دیا گیا ہے جلے کے ڈوکی گاؤں میں ہوں جہاں بیتی رات بارش کے چلتے ایک پشو شیڈ گیرا ہے اور پشو شیڈ گرنے سے تیرہ پشو جو ہیں اس شیڈ کی نیچے آنے سے ان کی موت ہوگی ہے کچھ پشو ابھی بھی یہاں پر دبے ہوئے ہیں اسی اگر شیڈ کی بات کریں وہاں پر اور جس طرح سے پچھلے تین چار دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے باری نقصان جو ہے وہ اس پریوار کو جیلنا پڑا ہے پوری طرح سے پشو جو ہیں وہ مر چکے ہیں تصویروں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرف وہ پشو ہیں جنہیں نکالا گیا ہے اس مٹی کے نیچے سے اور کرد گھر کے صدد سے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ کا نام خادم سینجی خادم جی پوری بات بتائیں کیا ہوا کتنے بجے ہوئی ہوئے یہ صبح چار بجے ہوئی چار بجے ہوئی کتنے پشو تھے اس میں پندرہ تھے جنہ جن میں سے دو پورے ملے والے گاؤں والے تو دو کشک کر کے بچ گئے تو تیرہ موقع بھی لاکھ ہو گئے تو کیا آپ کیا چاہے مانگ ہے اب جنہ میرا گزارہ اسی پر ہے بالوچیہ گزارہ اسی پر ہے یہی محنت کر گیا ہم گزارہ کرتے تھے لہٰذا دو ڈائی لاکھ پر میرا نقصان ہو چکا ہے اس کی آگے کیسے جو کرتے ہیں گورنمنٹ اگر میری کوئی مدد کرے تو ٹھیک ہے اور اس سے بہت زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہ تو کچھ گاؤں کے لوگ بھی ہیں سر کس سمیں آپ کو پتا چلا گر گیا تو یہ مال اس کا ضائع ہو گیا تو ابھی تک پرشاسن کی طرف سے یہاں کوئی پہنچا ہے جناب پولیس پہنچی سرپینج پہنچے گاؤں والے پہنچے سب دنیا یہاں پہ گٹھی ہوئی ہے میڈیا والے بھی آئے ہیں تو آپ کو بتا جو کہ پرشاسن کی طرف سے پولیس کے کچھ ادھیکاری ہیں جو یہاں پر پہنچے ہیں پولیس کے ادھیکاری بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں سر کس طرح سے آپ کو پتا چلا کتنے وجہ یہ ہم نے بھی صبح خبر ملی ہے کہ بھنمت میں ایک کچھا مکان حادم سین سنہو عبدالرشید کا گیر کر تیرہ بکریہ موقع پر ہم نے دیکھیئے یہاں ہلاک ہو گئی ہم موقع پر آئے آنکار موقع ملازع کی ہم نے واقعہ ہی یہاں مکان کچھا گرائے اور پتا چلا ہے کہ پندرہ بکریہ اس میں انہوں نے رات کو بند کی پانچ اپریل تک فرحال موسم اسی طریقے کا رہے گا اور جمہوں سے بھی ایلوٹ کا جاری جمہوں بھی ایلوٹ جاری کر دیا گیا اورینج ایلوٹ اس وقت پورے انٹائر جمہوں کشمیر کے اندر اور مغربی ہواوں کا اثر صرف جمہوں کشمیر کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن کہ پنجاب اور اترا کھن سے لے کر ڈلی تک بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مرکزی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مقبع موسمیات کی طرف سے یہ ایلوٹ جو ہے جاری کر دیا گیا کہ آج شام تک وقت پر وقت پر سے بارشیں تیز ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا ان علاقوں کے تو احتیاط کافی زیادہ بھرتی ہے گا اب بڑھتے ہیں جی آگے مقبع موسمیات کی خبر کے بعد ذرا آپ کو بات بتاتے ہیں بھارت اور چین کی مغربی لڈاک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بھی سرکیوں کے اندر ہے لیکن چین نے ایک بار پھر اپنا رنگ بدلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس بار نام بدل دیے گئے ہیں علاقوں کے نام بدلے گئے ہیں اور یہ علاقوں کے جو نام بدلے گئے ہیں چین کی طرف سے اور ناچل پردیش کے کئی علاقوں کے نام اوفیشلی چینج کر دیے ہیں چین نے اور چین کا جو سرکاری میڈیا ہے انہوں نے بازارتہ طور پر اس بات کی تصدیق بھی کی ہے چین کی طرف سے گیارہ مقامات جو بارت کے زر انتظام علاقے کے اندر ہے بارت کے پاس ہے ارنیٹر پردیش کے کئی علاقے ہیں ارنیٹر پردیش کے کئی حصے ہیں ان کے نام تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے چین نے اور یہ ساف کر دیا گیا کہ یہ سودان تبت کا حصہ ہے جی اور چائنہ چائنہ کا جو ملٹری سیویل افیورز ہے ان کی طرف سے بازابتہ طور پر نئے ناموں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طرح سے چین نے بارت کے اندر علاقوں کے نام تبدیل کر کے انہیں اپنے نقشے اور اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے یہ لگاتا تیسرا ایٹمٹ ہے جہاں پر سٹنڈارڈ جگرافیکل نیمز تبدیل کیے گئے ہیں اور ارنیٹر پردیش کے کئی حصوں کے نام بدل کر چین نے دوبارہ سے رکھنے کی بات کہی اور سیویل چائنہ سیویل اپیئرز منسٹری کی طرف سے بازابتہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے اور سٹیٹ رن جو گلوبل ٹائم سے انہوں نے کل اس بات کی تصدیق کی تیسرا بیچ یعنی تیسری فرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور اس تیسری فرست کے اندر تقریباً گیارہ کے قریب گاؤں ایسے جنہوں جنہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جی نام بھارت کے حصے نہیں ہے بلکہ چین کے پاس ان کا کنٹرول ہونا چاہیے اور چین کے حصہ ہے پہلا بیچ جو چھے علاقوں کا ہوا تھا وہ دوہزار سترہ میں ہوا تھا دوسرا بیچ آیا تھا جی پندرہ علاقوں کا پندرہ گاؤں کا یہ دوہزار رکیس میں آیا تھا اور اب کی بار گیارہ گاؤں بنی ہوئی ہے وزاری خارجہ سے لے کر آرمی چیف کا بیان آپ کے سامنے گزر چکا ہوگا کہ سراد پرتناہ ہے امید ہے کہ چین مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کا حل کرے اور انٹرنیشنل پریشر بھی چین پر تھوڑا سا بنانے کی کوشش بھی کی گئی تاہم ابھی لداک کا معاملہ اگرچہ زیادہ کوئی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے معاملہ اردنیشنل پردیش کا سامنے آیا ہے جہاں پر چین کا غیر قانونی طور پر بھارت کے کئی حصوں کا نام دیا گیا ہے یعنی انہیں یہ کہا گیا کہ سعودان چین کا حصہ ہے اور زنگزنگ پروینس اور آس پاس کے علاقے جو ہے یہ جنام اس کا حصہ ہے تو اس طرح سے لداک کے بعد اب اردنیشنل پردیش آج پورے دن خبروں میں رہے گا اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سٹیٹ ٹائم جو سٹیٹنگ گلوبل ٹائم جو چین کا ہے انہوں نے بازار طور پر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویل اسٹیبلشمنٹ جو چین کا ہے ان کا حوالہ دیتی ہوئے کہا کہ آفیشل یہ نام جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں اور اردنیشنل کے سترہ گاؤں پر اپنا نام اور اپنا قبضہ جنالے کی کوشش چین کی طرف سے کی گئی ہے اب آپ یاد رکھیے گا صرف تین دن پہلے وزیر خارج جیسے ہم نے کیا کچھ کہا تھا کہ صورتحال برقرار ہے دماغہ خیز ہے لیکن ہم کوشش کرنے ہیں مذاکرات سے لڈاک کے معاملے کو حل کیا جائے اور چین کے ساتھ بنی سردوں کے معاملے کو حل کیا جائے آمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا لیکن اس بیج ڈلی کے اندر چین کے جو ہائی کمیشنر ہے امبازیڈر ہے سفیر ہے تو سفیر محترم کبھی یہ ماننا تھا کہ بھارت کے ساتھ تمام تر معاملات بہتر ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کے آثار بھی ہے لیکن ان بیانوں کے بیچ چین اپنا رنگ جو وہ دکھا چکا ہے اور ناچل پردیش کے کئی گاؤں کو اپنا جھٹلا کر وہاں پر انہیں نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئے بھارت سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے کا جہاں سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے اور مسترد کر دیا گیا ہے چین کی ان سبھی کوششوں کو اور کہا گیا کہ یہ کوئی بھی کوشش اس طرح سے قابل قبول نہیں ہوگی اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ چین کس طریقے سے چڑھا دفتری خارجہ کی طرف سے آج بازتہ طور پر اوفیشل بریفنگ دے کر اس بات کی وضاحت بھی کی جائے گی تو یہ تھی بات جناب چین کی جو ہم نے آپ کے سامنے فٹا فٹ سے رکھ دی ہے لیکن چین کے بعد زراباد جو وادیہ کشمیر کی کرتے ہیں کیونکہ محکمہ ایک اور حرکت میں آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے منشیات کو لے کر ہم آپ کے سامنے خبر رکھ رہے ہیں اور کبھی سرکار کے اعداد و شمار اور کبھی انجیوز کے اعداد و شمار اور کبھی سرکار کی کاروائیہ جو نورت کشمیر کے اندر ہوئی ہے نورت کشمیر کے بعد اب زراباد ساؤت کشمیر کے ایک زلک کلگام کی کرتے ہیں جہاں پر بنگ کی کاشت کو چڑھایا جا رہا ہے یا خشخاش کی کاشت کو چڑھایا جا رہا تھا اور بازدابطہ طور پر اس پر پابندی لگانے کی باتیں سامنے آ رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ معاملہ عدالت تک بھی چلا گیا تھا جہاں پر عدالت نے اس عرضی کو سننے کے بعد رد کر دیا تھا اور یہ صاف کر دیا تھا کہ اس سے اغانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی خشخاش کو اغانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہی خشخاش بعد میں کہیں نے کہیں پوپی اور افیم کے تبدیل ہوتی ہے اور اسے کسی طریقے سے قابلی کاشت نہیں مانا جائے گا تو عدالتی حکمات کے بعد ساؤت کشمیر کا کلگام زلہ اس وقت سرکھیوں کے اندر ہے کیونکہ انتظامی آنے بازابطہ طور پر تمام کاشت کاروں کو جنہوں نے پوپی کلٹیویشن کی ہے ہشخاش کی کلٹیویشن کی ہے ان کو یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ ساری جو کھیتی ہے ان کی اس کو خود تباہ کریں ورنہ تیار ہو جائیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی نوٹس جاری کر دی گئی ہے مجاز اتھاٹیز کی طرف سے پورے زلے کلگام کے مختلف تحصیل داروں کی طرف سے اور پانچ دن کا وقت دے دیا گیا ہے پانچ دن کے وقت کے اندر اندر یعنی پانچ دنوں کے اندر اندر آپ یہ تمام کاشت کو خود ختم کریں گے اور اگر آپ کی طرف سے یہ کاروائی نہیں کی گئی تو مجاز اتھاٹیز بشمول پولیس اور دیگر انتظامیاں حرکت میں آ کر آپ کے خلاف کاروائی کرے گی یاد رکھیے گا جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہائی کورٹ نے اس پیائل کو مسترد کر دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا لیکن عدالت نے تمام در معاملات کو سننے کے بعد اسے ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اگھانے کی اجازت نہیں ہوگی سن دوہزار بائیس یاد رکھیے گا کم سے کم تین سو پچاس کنال پر الیگل پاپی کلٹیویشن ہوئی تھی جس کو تباہ کر دیا گیا تھا مجاز اتھاٹیز کی طرف سے تیس اف آیا لگائے گئے تھے اور کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوتی یہ صرف ساؤتھ کشمیر کی بات ہے نورت کشمیر کی آپ کو یاد ہوگا کہ ضرورت ہے چند دن آپ کو پہلے بتایا تھا آج صرف ساؤتھ کشمیر کے ایک زلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کلگام میں جان نوٹ سے جاری کی گئی ہے لیکن جب کلگام زلے کی بات کرتے ہیں جب ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کرتے ہیں پلواما کلگام انہتناک شپیہ پلواما کی تو پتہ لگتا ہے کہ دوہزار بائیس میں تقریباً تین سو پچاس کنال زمین پر یہ لیگل خشکاش کو اگایا گیا تھا اس پاپی کو اگایا گیا تھا جس کے بعد اس کو تباہ کر دیا گیا تیس ایف آی آر بھی لگائی گئی تھی اور اب فلحال خبر یہ ہے کہ کلگام کی مجاز اتھارٹیز نے بازابتہ طور پر موٹسے جشپاں کر دی ہیں دمال آنجی پورا ہو دیگر علاقے ہو وہاں پر یہ موٹسے جشپاں کر دی گئی اور یہ اصاف کر دیا گیا ہے کہ انڈی پی ایس ایپ کے طاعت آپ یہ نہیں اگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس طریقے کی کاروائی کی تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس بار گرفتاریاں اور پبلکس ایپ تک کی بات ہوگی یعنی کہیں نہ کہیں ساؤت کشویزر جو لگاتا ہے یہ خبر آ رہی تھی آخر ایسا کیوں حکومت خاموش ہے انتظامیہ خاموش ہے فلحال صرف کلگام سے خبر ہے مجھے امید ہے کہ آج پلوامہ انتناک اور دیگر ازلا سے بھی اس طریقے کی اطلاعات آئیں گی جہاں جہاں پر اس طریقے سے غیر قانونی طور پر خشکاش یعنی پاپی کو اگانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو یہ تیجناب انتظامیہ کی کاروائی پانچ دن کی محلق کلگام زلے کے ان علاقوں کو دے دی گئی ہے ان لوگوں کو دے دی گئی ہے جو غیر قانونی طور پر اس کی کاشت کرتی ہیں چلی یہ تو جمع کشمیر کے اندر منشیات مخالف کاروائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ تھا اس کے حوالے سے بات تھی لیکن بات اب ذرا بجلی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کے اندر بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے حالی میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں لیکن ان سب میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مرکزی وزارت کس طریقے سے وقتن فقتن جمع کشمیر کی مدد کرتی ہے اس کی حصے کے طور پر ایک بار پھر سے جمع کشمیر کو ایک بڑی رقم ملنے کی تیاری یا دینے کی تیاری کر لی گئی ہے اور مرکز کے ذرا انظام علاقے میں بجلی کی وزارت جو مرکزی یونین کی ہے یعنی مرکزی جو وزارت ہے اس کی طرف سے یوٹی لیول کے اندر دونوں پروونسز میں یعنی جمع کشمیر کے اندر بھی بجلی نظام کو بہتر بنایا جائے انفرسٹرکچر پر فوکس ہو اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ کا جو گیپ تھا اس کو دور کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے مرکزی وزارت کی طرف سے باون سو کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ منظوری جو ہے ایک سکیم یعنی رڈی ڈی ایس جو ریویمپ ڈسٹریبیوشن سیکٹر سکیم کہلاتی ہے جو جمع اور کشمیر دونوں ڈویزنز کے درمیان برابری ہے یعنی باون سو کروڑ روپے جو خرچ کیے جائیں گے جمع کشمیر کے اندر بجلی کی بہتری کے لیے نظام کی بہتری کے لیے انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے باقی جو ساری چیزیں درست کرنی ہے سامان خریدنا ہے وہ دونوں پروونسز کو برابری کا پیسہ ملے گا اچھا اس میں دو چار چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جو دیکھنی ضروری ہے تجویز جو سرکار کی ہے اس میں اتنا ہی نہیں کہ صرف جو موجودہ سیکٹر میں جو کمیاں ہیں پریشانیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے بلکہ زیر زمین کیبلنگ کا کام بھی تیزی سے چلائے جائے یعنی انڈرگراؤنڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سٹیٹس اور یوٹیز کے اندر کام یا دنلی کے آس پاس کے بڑے علاقوں میں یا بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کیبلنگ کے ذریعے بجلی سپلائی لوگوں تک یا کنزوبرز تک پہنچانے کی ایک کوشش ڈپارٹمنٹس کی رہی ہے تو اس عمل کو جمہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس پر بھی کام ہوگا یہی باون سو کرو روپے اسی میں سے خرچوں گے لیکن فوکس کس بات پہ ہے کہ موجودہ جو بجلی کا سیکٹر ہے انفرسٹرکچر کی کہیں کمی ہے جن میں ہائی ٹرانسپیشن لائنز ہیں ایشٹی لائنز ہیں تین تیس کیوی ہے گیارہ کیوی ہے ٹرانسپارمز جو جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی ہوتی ہے جمہو کے اندر سامبہ سے آپ دیکھیں گے تو راجوری پونچ تک بجلی جاتی ہے جناب ویلی کے اندر جو انفرسٹرکچر ہے باقی حصو کے اندر یا جمہو کشمیر کے باہر بجلی سپلائی ہوتی ہے کشمیر ویلی کی طرف جائیں گے تو نورڈن پارٹ کے اندر اوڑی کا علاقہ جہاں سے بجلی کشمیر ویلی کو ملک کے باقی حصو جمہو کشمیر کی طرف جاتی ہے تو فوکس یہ ہے کہ باون سو کروڑ روپے جو آڈی ایسے سکیم کے تحت منظور کر لیا گیا ہے یہ تین سالوں کے لیے ہوگا یعنی آئندہ تین برسوں کا سرکار نے جو لائیبن ہے وہ تیہ کر دیا ہے سرکار تین برسوں کے اندر آڈی ایسے سکیم کے تحت جمہو کشمیر کے اندر سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور جو شکایتیں سرما میں جو کشمیر وادی سے اور گربہ میں جمہو سوبے سے آتی ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک میپ ڈراؤ کرنے کے بعد تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے تین سال کے لیے پاور سیکٹر کے لیے باون سو کروڑ روپے یہ جو سکیم ہے جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابتدائی فیز پر یہ کر دیا گیا ہے تین سال ٹرائل رن پر یہ ہوگی تین سال کے لیے آر ڈی ایس سکیم اور اس سکیم کے طرح جیسے آسل نے آپ کو خدخال سمجھا کہ کتنے ہزار کرو رپیا باون ہزار کرو رپیا اس پر رکھا گیا ہے اور سپیشل ٹریٹ کیا گیا جی جمہو کشمیر کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لگاتار اس بیان میں سامنے آئی ہے اب اس میں کیا ہوگا یہ جو ایماؤنٹ یوز کیا جائے گا انفرسٹیکٹر ڈیولیمنٹ کے لیے ہوگا اسپیشل ٹیس کے وی گیارہ کے وی ایسٹی ایلٹی لائنز یعنی جو ہائی ٹینشن اور لو ٹینشن لائنز ہماری گھروں تک آتی ہے ان کی بہتری کے لیے کیونکہ اگر یہ نظام ہمارا صحیح ہوا ایسٹی ایلٹی تین تیس اور گیارہ کے وی تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو ٹرانسپیشن اور ڈسٹریبیشن لاؤسز ہے جس پر ایک کثیر رقم ہمارے بجٹ کی جاتی ہے اس پر قدگن لگ سکتی ہے اور وہ پیسہ ریوٹ ہو کر واپس جمعکشن انتظامیاں اپنے انفرارسٹرکچر پر مضبوطی کے لیے استعمال کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ تین سال کیا معاملہ سامنے رکھا گیا ہے اور انسلیٹڈ کیبل وائننگ والا معاملہ یعنی جو انسلیٹڈ وائنرز ہے جیسے دلی اور کئی سٹیٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو یوز کرنے کی بات سامنے رکھی گئی ہے اس کو لے لیا گیا آجی اس کے ساتھ انڈرگراؤن کیبلنگ انڈرگراؤن کیبلنگ مطلب جیسے ہم ایلٹی لائن سے ایسٹی لائن اوپر اوپر بچھاتے تھے پول میں اب اس کو جی انڈرگراؤن کر دیجئے تاکہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بہتری کے ساتھ چلے اور کوئی خطرہ بھی نہ رہے اس میں جب یہ بات سامنے رکھی گئی تھی مرکز کی طرف سے کہ جنابہ یہ سکیم چلے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز کی طرف سے پہلے ہی IPDS سکیم بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ DDU, G, JYS سکیم بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ اس سکیم کو مطارف کر دیا گیا ہے سپیشل کیٹیگری سٹیٹس کو جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کس کی سٹیٹس کو سپیشل کیٹیگری میں مرکزی وزارت بجلی نے مان لیا ہے ان میں سب سے پہلے نورتیش کی سٹیٹس ہیں اس کے بعد یونین ٹیریٹریز میں جمہو کشنیر ہے اور لڈاکھ ہے ہیماچل پردیش ہے اتراکھند ہے انڈرومان ہے لکوبار ہے لکش دیپ ہے انہیں چیٹ کیا جائے گا جی ہے اس سپیشل کیٹیگری سٹیٹس کے اندر آر ڈی ایس ایس کے طاعت اور یہ جو ذراعہ ہمیں مرکزی وزارت کے بتا رہے ہیں ان کا ماننا ہے یہ جو بجلی کی کٹوٹی اور بجلی کا بہران پیدا ہوتا ہے اس پر آنے والے دنوں میں کابو پایا جائے اس پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار بجلی کے لیے باون سو کرو روپے کی امداد جو ہے وہ مرکز کی طرف سے دینے کا اعلان کر دیا گیا ایک خصوصی سکیم مطارف کر آئی گئی ہے جمہو کشمیر کے لیے لیٹر سوپ سوپ کہ معاملہ جناب بہتری کی صحت آگے بڑھے اور یہاں پر بجلی کا نظام بہتر ہو چھوٹا سا بریک ہوگا جی بریکیاں اس پار آئیں گے جہاں بجلی کا بہران ختم ہونے کی امید ہے وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ دیہی ترقی محکمہ کا ایک اچھا پہنو سامنے آیا ہے کیا ہے وہ وہ بھی بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اکنومک سروے رپورٹ اور کامپیٹنڈ ارڈیچر جنرل نے کس طریقے سے جمہو کشمیر پولیس کی پول کھول دی ہے کیا وہاں پر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ مزید خبریں جمہو کشمیر سے آپ کو بتائیں گے اور ایک خبر شرم سار کرنے والی خبر ہے اس خبر پر ضرور تفسرہ کریں گے چھوٹے سے بریکیاں بعد